ہیلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو پاکستان کی عدالتوں میں جون تو نکاح طلاق اور خلاصے متعلق مقدمات ممول کی کاروائی کا حصہ ہیں لیکن طلاق کے بعد عدد کے دوران نکاح کے کیس عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتے اگرچہ طلاق کے بعد خاتون کے لیے چار ماہ تک کا انتظار دوبارہ نکاح سے قبل شڑی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے فیملی معاملات سے متعلق کیسوں کی پیر بھی کرنے والے قانون دان فہد صدیقی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ نکاح طلاق یا خلاصے متعلق کیس تو ان کے پاس آتے رہتے ہیں لیکن عدد میں نکاح سے متعلق کبھی کیس سامنے نہیں آیا ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی طور پر عدد میں نکاح کی ممانیت نہیں کیونکہ دو افراد کی ذاتی مرضی ہوتی ہے کہ جب چاہیں نکاح کر لیں مگر شڑی طور پر کیونکہ طلاق کے بعد خاتون کے لیے چار ماہ عدد پوری کرنا لازمی ہے تو گیر شڑی فیل کی صورت میں سزا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے فیملی مقدمات کی پیروی کرتے پندرہ سال ہو گئے ہیں مگر آج تک ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا کبھی نہیں سنا کہ کسی عدالت نے عدد میں نکاح کے باعث کسی مرد یا عورت کو سزا سنائی ہو مگر اس حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جن میں عدد کے دوران نکاح کو گیر شڑی تو قرار دیا گیا مگر سزا تجویز نہیں کی گئی البتہ چار سو چھینوے کے تحت گیر شڑی فیل ثابت ہونے کی سات سال قید واجر مانے کی سزا ضرور موجود ہے قنوندان عرفان ازاد نے کہا کہ کافی عرصے تک فیملی میٹرز کی پریکٹس کی ہے مگر کبھی ایسا کیس نہیں آیا جس میں عدد کے دوران نکاح کے خلاف کسی نے عدالت سے رجوع کیا ہو کیونکہ پی پی سی چار سو چڑنوے اور چار سو پچانوے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عدد کے دوران اگر طلاق دینے والا متعلقہ بیوی کو اظہار رجوع کا نوٹس بیجے اور وہ رضا مند ہو جائے تو ان کا اپس میں دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے ان کے مطابق اگر طلاق دینے والا مرد چار ماہ تک کوئی نوٹس نہ بجوائے خموشی سے پھرتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ رجوع نہیں کرنا چاہتا لہذا خطون بھی ازاد ہے چار ماہ بعد جہاں چاہے نکاح کر لے البتائدت کے دوران نکاح شڑی طور پر ممنوع سمجھا جائے گا معروف عالم دین کاری حنیف جلندری نے کہا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو کسی بھی وجہ سے طلاق دیتا ہے تو عورت کے لیے چار ماہ عیدت پوری کرنا شڑی طور پر لازمی ہے اس دوران نکاح کرنا مذہبی طور پر بھی ناپسندیدہ فیل ہے کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کاری حنیف جلندری کے مطابق عدت کے دوران ہونے والا نکاح بھی گیار شڑی ہے اور کرنے والے مذہبی طور پر گناہ گار ہوتے ہیں سابق چیرمن پاکستان بار کونسل خوشدل خان نے کہا کہ طلاق کے بعد عدت پوری کیے بگا نکاح کا کیس پہلی بار سامنے آئے اس طرح کا کیس کبھی نہیں سنا نہ ہی کسی کو اس طرح سزا ہوئی ہے یہ معاملہ شریع طور پر دیکھا جائے تو شریعت کے خلاف کام کرنے پر سزا ہو سکتی ہے مگر قانونی طور پر یہ برائے راست قانون کی خلاف وردی کے زمڑے میں نہیں آتا ہم مسلمان ہیں اس لئے شریع شرائط پر عمل کرنا فرض ہے ان کے مطابق اگر سابق خاوند عدت پوری کیے بگا نکاح کو عدارت میں لاتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی شریع خلاف وردی ہوئی ہے تو سزا تو لازمی ہوتی ہے گزشتہ روز پاکستان کے سابق وزیراعظم امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو دورانے عدت نکاح کے کیس میں پاکستان پینل کورڈ کی دفعہ 496 کے تحت سات سات سال کی قیاد اور پانچ پانچ لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی اسلام آباد کے سیول جج قدرت اللہ کی عدارت میں پیش ہو کر بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکان امران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف دورانے عدت نکاح وانجائز تعلقات کا کیس دائر کیا تھا یہ درخواست سیکشن 494 بڑا چونتی بی 496 اور دیگر دفعات کے تحت دائر کی گئی تھی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دورانے عدت نکاح کا معاملہ منظریاں پر آنے کے بعد دونوں نے مفتی سعید کے ذریعے فروری دو ہزار اٹھارہ میں دوبارہ نکاح کر لیا لہٰذا یہ پاکستان پینل کورڈ کی دفعہ 496 بڑا 496 بھی کتہ سنگین جڑم ہے حج عمر رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیراعظم امران خان اور اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے نکاح کو گیر قنونی قرار دینے کے عمل پر مجوسی کا اظہار کیا ہے ہفتے کو حج عمر رائٹس کمیشن کے ایکس یعنی ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر پوسٹ بیان میں کہا گیا کہ ایچ آر سی پی کو امران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو گیر قنونی شادی کے الزام میں فوج داری عدالت کی جانب سے سات سال قیعت کی سزا سنائے جانے پر شدید مجوسی ہوئی ہے اس فیصلے کے لوگوں کی پرائیویسی کی حق خاص دور پر عدالتی کاروائی کے دوران خواتین کے وقار کی حق اور ریاست کی مداخلت کے بغیر طلاق اور شادی کے بارے میں فیصلے کرنے کے حق پر پریشان کن اثرات مرتب ہوں گے بیان میں مزید کہا گیا کہ اس سے ایس چار سو چھینوے کو سیاسی مقاصد کے لیے ہتھیار بنانے کی مثال بھی قائم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مزید یہ حقیقت کہ ایک سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں تھا اب پانچ ماہ کے دوران چار بار مقدمات کے سلسلے میں مجڑم قرار دیا جا چکا ہے جس سے مناسب طریقہ کار مشاورت کے حق سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کی حالت کی ایک واضح قاسی کرتا ہے دوستو اس کے ساتھ یہ ویڈیو کا انٹ ہوا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتے رہے شکریہ اللہ حافظ